موسیقی نمشکار بیوام کے ساتھ عوی شیق براچاریہ ملائم صاحب کے زمانے سے سما جادی پارٹی کی راجنی تھی ایم وائے پر چلتی رہی آنے کی مسلم اور یادف اکھلیش یادف نے بھی اسی پریپارٹی کو آگے بڑھایا لیکن پھر بدلتے سمیقرن کو دیکھتے ہوئے سپاہ یو پی میں پی ڈی اے لے کر آئی اور بپکشی الائنس انڈیا میں بھی شامل ہو گئی لیکن اکھلیش کا پی ڈی اے مہج کہنے بھر کا رہ گیا ہے ایسے آرو پارٹی کے اندر کھانے ہی لگنے لگے ہیں اپنا دل کیمروادی سے پلوی پٹیل ناراض دکھائی دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ راجن سبا کے ٹکٹ اعلان میں پی ڈی اے نہیں دکھا پھر سوامی پرساد مورے نے پت سے ہی استیفہ دے دیا اور سوامی پرساد مورے نے سماجبادی پارٹی کو الویدہ کہتے ہوئے آر ایسے سپی پارٹی لانچ کر دی دوسری طرف اکھلیش یادف نے کانگریس کو درکنار کر ایک بار پھر سے گیارہ اور امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے اور ادھر اکھلیش یادف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس کی نیا یادرہ میں جانے کا فیصلہ سیٹوں پر شیرنگ کے بعد ہی کرے گے یعنی ایک طرف سیٹ پر سیٹ گھوشت ہوتی چلے جا رہی ہے دوسری طرف شیرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے اب اس بیج اپنی پارٹی میں کروس ووٹی اور سوامی پساد مورے جیسے نیتاؤں کو نئی پارٹی بنانے سے بھی وہ نہیں رک پائے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اکھلیش کنفیوز ہے ایک طرف چناؤں میں پی ڈی اے کا نعرہ دوسری طرف انہی سے کنعرہ کانگریس کے ساتھ گڑ بندن پر بھی سنکٹ تو ایسے میں بی جے پی سے لڑنے کے لیے بپکشی تیاری کیا ہے یا وہ کافی بھی ہے کہ نہیں انہی تمام چیزوں پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے بیانوں پر ایک نظر ہمارے راشتری دک جی نے راہل جی کو نمتن دیا تھا اس سیاترہ میں سامین ہو لے کیلئے اور راہل جو انہوں نے اس سیاترہ میں آنے کی سامتی دی تھی وہ اپنے پتر سے لکھ کر دیا تھا کہ میں رائی بریلی امیٹھی میں دونوں میں سے کہیں بھی سامین ہو گا اور نشی طور سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو اس سیاترہ میں وہ سامین ہونا چاہیے اور نشی طور سے جو بات یہ چل رہی ہے بہت سہود پرنواتا بران میں بہت ہی اچھے بات رہنے بات چل رہی ہے اور بہت ہی جلد اس کا سا کرتن پرنام آئے گا اور نشی طور سے انڈیا گڑ بندن بجبتی ساتھ مل کر چونہ لے گا ان کی کئی بات ان کو مبارک یہ سب جانتے ہیں کہ وہ سرکار میں نہیں ہیں نہ ان کی سرکار کیندر میں ہے نہ پردیش میں ہے کچھ دینے کی ہیچے میں بھی نہیں ہے اور وہ جو بھی دیئے ہیں سرکار میں واپس بھی کر دوں گا کیونکہ میرے لئے پد ماننے نہیں رکھتا میرے لئے بیچار ماننے رکھتا ہے دلیتوں، آب داسیوں، پیچھڑوں اور دیش کی میلاؤں، گریبوں، مظلوموں، مددوروں کشانوں کا ہیت میری شربوں سے پاتھ مکتا ہے اس پر جب بھی کٹھارا گھات ہوگا میں پرٹوار ضرور کروں گا کرتا بھی رہا ہوں آگے بھی کرتا ہوں گا اس لئے اکھلیس جی کی کہی ہوئی بات ان کو مبارک ابھی باتشیت چل لئی ہے کئی دور میں باتشیت ہو چکی ہے کئی سوچیاں ادھر سے آئیں سوچی ادھر سے بھی گئی جس سمیں سیٹوں کا بٹوارہ ہو جائے گا سماجوادی پارٹی ان کے نیا اتراک میں شامل ہو جائے گا چلیے ابھی سرچا کو آگے بڑھائیں گے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس سے روحن سنجی کیسی جین ہمارے ساتھ بی جے پی سے اپنا پکش رکھیں گے آدم خان صاحب سماجوادی پارٹی سے اپنا پکش رکھیں گے بھرش پترکار ہمارے ساتھ ہے تو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اس چرچہ میں تو ظاہر طور پر آج چرچہ اسی بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہی ہے تمام راجنیتک دلوں میں ایک طرف یاترہ چل رہی ہے تو دوسرے ساتھ سماجوادی پارٹی ایک کے بعد ایک سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر رہی ہے اور تیسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سیٹ شیرنگ کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے ایک عجیب سی کنفیوزنگ سٹی پیدا ہو گئی ہے آدم خان صاحب سب سے پہر اسی پہ آپ سے جواب چاہوں گا کہ کیا چل رہا ہے پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ میٹنگ بیٹھا گو کے ذریعے اندر کھانے چرچہ ہو رہی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ اوپن ہو چکا ہے آن کیمرہ ہی اب ساری ڈیلز ہو رہی ہیں سماجوہ جی پارٹی کے راستی ادھرچ اکلے شادو جی نے آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم انڈیا الائنس کے ساتھ ہیں اور آگے کانگریس کے ساتھ ہمارا گرد بندن رہے گا لیکن سیٹ کا بٹوارہ ضروری ہے اور سیٹ کا بٹوارہ ہم لوگ جلدی کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ان کی نیایاترہ اترپدیس میں رہتی ہے تو اس میں ہمارے راستی ادھرچ سامل ہوں گے بینہ سیٹوں کے بٹوارے کے تو آپ امید کریں کہ راہل گاندھی اپنی یاترہ یوکے رکھیں گے آپ کے لیے کہ جب آپ آئیں شامل ہو نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کی نیایاترہ رہتی ہے اور ہمارے اور ان کے بیچ میں چیزوں کی شیئرنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے راستی ادھرچ نے کہا ہے کہ میں سامل ہوں گا لیکن سیٹ سیئرنگ پہلی پراکمکتہ ہے کانڈیڈ کے اب تیاری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ویسے ہم نے اپنی تیاری کر لیا ابھی ہم پی ڈی اے پکوڑا بنا رہے تھے پندرہ دن سے ہم نے پی ڈی اے پکوڑا بنایا اس میں ہم نے بوتھ لیول پہ جمینی کار کرتاؤں کے ساتھ اس پکوڑا بنایا اور اس میں جو جروری اس تائم کے مددیں ہیں جمینی مددیں ہیں ان کو جنتا کے بیچ میں ڈسکس کیا ہے اور جنتا کو اس بات کے لیے جب آپ کہتے ہیں آپ گڑ بندن میں ہیں ساتھ میں لڑیں گے چناؤ تو کسی راجنی تک منچ پر آپ کے نیتہ ساتھ میں نظر نہیں آتے یاترہ میں آپ ساتھ میں نظر نہیں آتے ابھی پچھلا جو بیدہن سبات چناؤ ہوا اس میں بھی آپ ساتھ نظر نہیں آئے اور اب جب سیٹ شیئرنگ کی بات ہو رہی تو اس میں بھی کئی نہ کئی ٹکراوی نظر آ رہا ہے تو دونوں ہی دل ساتھ ہیں کہاں پہ دراصل نہیں دونوں دلوں نے کبھی یہ انکال نہیں کیا ہے کہ وہ ساتھ میں نہیں ہیں ہر دونوں دلوں کی اپنی سیٹ چونکہ سماجباتی پارٹی اتر پردیس میں ایک بڑی پارٹی ہے اس کی موکھ بھونکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے سیٹ جو رڑنی بنائی جائے وہ جیٹ کی بنائی جائے نہ کی لڑنے کی صرف بنائی جائے سماجباتی پارٹی چاہتی ہے کہ اسی سیٹیں جو ہیں اتر پردیس میں اس میں زیادہ سے زیادہ انڈیا الائنس جیت سکے تیتیس پرتیشت سیٹوں پر آپ نام گوشت کر چکے ہیں آج بھی ایسے سیٹیں ہیں جس میں سماجباتی پارٹی کئی نظر نہیں آتی پچھلے چناؤ میں ان سیٹوں پر آپ نے پرتیاش بیسی کے لیے ہاری بھی سیٹوں پر آپ نے پرتیاشیوں کا اعلان کیا ہے تو آپ کونسی سیٹیں پھر کانگریس کے دلے پر وچار منتھن کر رہے ہیں نہیں ابھی بھی کانگریس کی جو پرپوز سیٹیں ہیں ان میں ہم نے پرتیاشی گوشت نہیں کیا ہے جو ہماری اپنی سیٹیں ہمارے پاس رہنے والی ہیں انہی سیٹوں پر ہم نے پرتیاشی گوشت کیا ہے اور پھر بھی اگر آپ سی سہمتی کہیں کوئی پریشانی ہوگی تو کانگریس بٹائے گی کہ ہم نے اس سیٹ پر کوئی پریشانی ہے تو کانگریس کے طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ ہمیں اس سیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سیٹ بتا دیجئے آپ اپنی سیٹ پر لڑیے ہمیں جو ملتی ہے ان سیٹوں پر ہم چناؤ لڑتے ہیں اور رڑنی پی ڈی اے کی ہے اور ٹیم انڈیا اس پر جیت کا کام کرے گی ٹیم انڈیا ایم بارٹنٹ ہے اور یہ سماج بازی پارٹی کا ماننا ہے سماج بازی پارٹی کہیں اکیلے چناؤ لڑنے نہیں جا رہی ہے چلی یہ ٹھیک ہے اس پر بیروہ دل سے بھی جان رہے تھے کہ کیا اس سے تھی ہوتا پردیش میں کیسی جی ایک طرف جو گٹ بندن گٹ بندن میں ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کے بندن سے لوگ چھوٹتے چلے جا رہے ہیں دل ساتھ میں تو آنی رہے اوپر سے ایک آر ایس ایس پی نام کا ایک نیا دل بھی کھڑا ہو گیا تو خیر وہ تو ایک الگ چیزوں اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن موجودہ استھتی کیا ہے اس وقت اتر پردیش میں کیونکہ درکار جہاں پر گٹ بندن کی ہے وہاں بندن بند نہیں پارا آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی آپ ایک کے بعد ایک دل اپنے ساتھ لا رہے ہیں جی جی دیکھئے اپسیق جی کہ ابھی ہمارے سماجوادی پارٹی کے ساتھی آجم جی جو بات کہہ رہے تھے تو لگاتار سماجوادی پارٹی کی جو باتیں ہیں اور جو ان کے وقت بھی ہیں انہی میں ہی لگاتار لدھا باز دکھائی دیتا ہے اگر جب جو انڈی گر بندن کا یا کانگریس کی جو یہ ریلی ہے تو کانگریس کی یاترہ جو ہے اس ریلی میں سماجوادی پارٹی تب سامیر ہوگی جب سیٹوں کا بٹوارہ گھوشت ہو جائے گا یعنی کہ سیٹوں کا بٹوارہ گھوشت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ابھی اسی بات کو لے کر کے سنکہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو گر بندن کی بات ہو رہی تھی گر بندن میں آپ دیکھئے کہ لگاتار چاہے سماجوادی پارٹی کی لوگ لگاتار ٹوٹ رہے ہوں یا پھر آپ دیکھئے جو انڈی گر بندن کے لوگ تھے وہ چاہے آپ دیکھئے ویشت بنگال میں ممتہ جی نے گھوشتہ کر دی کہ ساری سیٹوں پر چھوڑا رہے گی ڈلی اور پنجاب میں آب آدمی پارٹی نے کیجریوال جی نے گھوشتہ کر دی اور بیہار میں تو آپ دیکھی رہے ہیں نتیس کمار جی بھارتی جنتہ پارٹی بھی آ کر کے سامیل ہو چکے ہیں جنہوں نے اس گر بندن کی نیو رکھی تھی تو لگاتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ کر کے ان کے ہاتھ سے کسکتے جا رہے ہیں اب یہ گھڑ بندن کس پرکار سے بنے گا اور کس پرکار سے چھوڑا رہیں گے اگر سب اپنے اپنے سیٹوں پہ جہاں پہ جن پارٹیوں کی سرکارے ہیں اگر وہ اپنا اپنا چھوڑا رہے ہیں پھر کہا ہے کہ گھڑ بندن پر کیسی جی اس بات چاہے ہیں انکار نہیں کر سکتے بھلے گھڑ بندن ٹوٹ رہا ہو اس گھڑ بندن کو آپ گھڑ بندیا بتا رہے تھے وہی گھڑ بندن کے انہی دلوں کو آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں جے ڈیو اس کے بعد آر ایل ڈی دیکھیں ام سے ایک جی وہی بات تو دیکھیں ہم نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ لگاتار تمام سارے تمام ساری پارٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمپر اور جس پرکار سے کانگریس بارگننگ کر رہی تھی کانگریس نے سوچا تھا کہ جب پانچ راجیوں کے چراؤں تھے سوچ رہے تھے چراؤں جیت جائیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہم اس طریقے سے بارگننگ کریں آپ دیکھیں سماجوادی پارٹی اگر چھے سیٹے بانگتی ہے مد پردیس کے چراؤں میں چھے سیٹے تک نہیں دیکھتے اور سماجوادی پارٹی سے امید کرتی ہے کانگریس کہ اتر پردیس میں وہ چالیس سیٹے پچاس سیٹے دے دیں پیسے سماجوادی پارٹی پچاس سیٹے کو دے دے گی کہاں پہ کون لڑے گا اور سیٹوں کی گوشڑا لگاتار سماجوادی پارٹی کرتی جا رہی ہے تو یہ سماجوادی پارٹی کی مجبوری ہے کہ آپ سیٹوں کو تہنی کر پا رہے ہیں آپ نے وہاں پر چھے سیٹے تک نہیں دی تو لگاتار بھرے بھی گھٹک دل ہیں گھٹک دلوں پر کیول اور کیول اپنے آپ کو بڑا بھائی دکھا کر کے کانگریس جس پرکار سے ہر اپنے سیٹے لینے کا خواب دیکھ رہے وہ تو ٹوٹتا لے جا رہا ہے ساپ ساپ اور یہی کاراڑ ہے کہ ان کا گڑ بندر بھی لگا تھا ٹوٹتا چلا جا رہا ہے تو کس طریقے سے گڑ بندر ہے اور کس طریقے سے یہ بارگنگ کر کے کئے والا بھائی بڑ کے صرف لینا جانتے ہیں تو کوئی چاہر سی بات نہیں کھڑا ہوگا نکیس جی بھی کیوں الگ ہوئے آپ نے جب نمبر آیا کہ وہاں پر سیوجک بنانے کا انیپدوں کا تو کہیں پہ آپ نے کانگریس کے بکیاں کانگریس کے عجلش کو کھڑا کر دیا کھڑ گیا جی کو کہیں پہ کسی کو بنا دیا کہیں کسی کو بنا دیا یعنی نیتی جی نے جو پوری کی پوری اس کی یوں رچرہ کی ان کو آپ نے قرائے لگا دیا تو انہوں نے آپ کو قرائے لگا دیا راجنیت میں تو یہ ہوتا ہے نا جب آپ نے ان کو کچھ دیا نہیں اور دیکھئے اب کیسی جی نیتیج جی گڑ بندن میں سمان نہیں پانے کی وجہ سے واپس وی جے پی میں تو نہیں گئے ہیں کہ سننے میں کافی حاصل اصپت لگے گا کہ ایر اس پہ بات میں آنگا میں لیکن اب کانگریس بات چلتے ہیں اب سیکھ جی ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ اتر پردیس میں اگر کوئی بپچ کے روپ میں مجبود پارٹی ہے تو سماجوادی پارٹی ہے اور سماجوادی پارٹی سے بھی اب تک کیٹو کا بٹوارہ تک کانگریس نہیں کر پائیے سماجوادی پارٹی بھی آج نہیں کل اپنے آپ میں ساری سیٹوں پہ لڑنے میں سچم ہے یہ بتا کر کے آپ دیکھئے گا ان سے کنارہ کس لیں گے کیونکہ سماجوادی پارٹی کو اپنے پردیسوں میں کتے پیسٹ نہیں دے رہے ایک پیسٹ نہیں دے رہے یہ ہی تو سمجھتیا ہے کوئی اپنے حصے کا چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے اگر تھوڑا سا بھی ہے تو جیسا کہ کیسی جی کہتے ہیں روحن جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اتر پردیس میں اپر ہینڈ سماجوادی پارٹی کا ہے جس سے کانگریس کو نیگوشیئٹ کرنا ہے ان کی ٹرمز پر اور کہی نہ کہی شاید اسی پر دکت آ رہی ہے یا جو بھی کہہ لیجئے آج اکھلیش یادف جی نے جو بیان دیا اس سے تو سب ساف ساف سامنے آ گیا کہ اتنی بار جو ہے لسٹ کا آدان پردان ہوا لیکن کسی نتیجے پر دونوں ہی دل نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اور ایک کسی کے مند میں یہی سوال ہے کیوں ایک کنکلوجن پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ ظاہر طور پر ایک بڑی پولٹیکل یادرہ آپ کے دل کے سب سے بڑے نیتہ کی اس وقت اتر پردیس سے ہو کر گزر رہی ہے اور وہاں پر یہ اگر ایک جھوٹ گٹ بندہ نہیں نظر آئے گا تو جنتہ میں پھر کیا مسجھ جائے گا آپ سے ایک جی ہم سب ساتھ کڑے ہیں سمجھواتی پارٹی پارٹی راشتری کانگریس بہوزن سمجھ پارٹی جتنے بھی دلے جو بھارت کو بچانے کی لڑائی لڑوں سب ایک ساتھ کڑے ہیں اب رہی بات سیٹ گڑ بندن کے لیے کسی بھائیہ نے پوچھا ہے وہاں ایک سوال ہے کیا چیراغ پاسوان جی کا اور ان کے چاچا جی کا معاملہ سلٹ گیا کیا یا پھر لوگ پوچھیں گے نا کہ وہاں پہ کہتے ہیں یہ دورپا جی کا اور دیو گوڑا جی کا معاملہ ہو گیا پڑ گیا چند وابو نیڈو جی کیا اب رہا ہے بھارت کو چھوٹا دلنہ مختون بھارت کو بچانا ہم سب لوگ بڑے ملچ کے لیے لڑ رہے ہیں بڑا ملچ ہے بھارت کو بچانا جس جس فارم میں جس طریقے سب لوگ ڈیموکریسی کو جانتے سمجھتے آئے ہیں جس میں ہم لوگ آج تک آپریٹ کر رہے ہیں جب وہ رہے گی ہی نہیں تو پھر کل کیا آپ بدھائکوں کی سنکھیا ووٹ پرسنٹیج ترینڈ کوئی مطلب رہ جائے گا کہ جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے انڈیا گھٹ بندن میں کسی بدل سے تو بولتا ہے ہم لوگ تندر کو بچانا کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن جب میٹنگ میں بات ہوتی تو ایسا لگتا ہے پارٹی اپنے دلوں کی نیتاؤں کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم سیٹ چاہتا ہیں 2009 u Grandma وطن colloj ?? اس تائم کے حساب سے آپ 21 سیٹوں کے حساب سے بات کر رہے ہیں آپ کو دو درجند سٹری چاہیے جبکہ آج کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اسیم ایسے صرف ایک سیٹ ہے تو یہ نیگوشیشن ورک کیسے کرے گا جب آپ کے خود کے اتر پردیش کے کانگریس میں مینٹنگ کے مینٹس تو میڈیا میں جاری نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو پاس مینٹنگ کے مینٹس ہیں تو یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جانکاری اندر کے سوطر بہت مضبوط ہے فیلال کانگریس یا سارے لوگ ہم لوگ سارے لوگ ایک مقصد کے لیے لڑھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لڑائی ہے آپ کی میٹنگ میں کیا بات ہوتی ہے آپ سے اسٹیٹ پارٹی پریسیڈنٹ نے کیا کہا کہ ہم لوگ اپنے نیتاؤں کو بچانے کے لڑائی لڑ رہے ہیں میں اس پاس کے جواب دے رہا ہوں اس کا تات پر یہی نکل کر آتا ہے اگر آپ کہہ رہے کہ 2009 کے نتیجوں کے ساتھ تات پر آپ نے اپنے سے نکال دیا سیدھی سٹیٹ لائن یہ ہے کہ کانگریس ہو یا کوئی بھی دانو بھارت کو بچانے کے لڑائی لڑ رہے ہیں ڈیڑھ سو سال سے لڑیت کر دی جاتے ہیں سارے کیا بی پچھیوں کے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی سرکاری گرائی جاری ہے سنٹرل ایجنسیز کے دوارہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کس بھارت کی بات کر رہے ہیں جس بھارت کو ہم لوگ نے حاصل کیا ڈیڑھ سو سال کی لڑائی لڑ کے وہ بھارت تو یہ بھارت منطر نہیں دکھتا بھارت کو سیتالیس کا بھارت جو تھا ہمارے جو اجادی کے لڑائی میں جنہوں نے جان دیا ان کے خوابوں کا بھارت تھا انہوں نے اس خواب گناہ تھا اس کے لیے انہوں نے جان دی تھی اس بھارت کو وہاں سے کھیج کر ہم لوگ یہاں لائے ہیں جہاں پر ڈیڑھ سو سال سے لنبیت کر دی جاتے ہیں کیونکہ کسی آدمی کو ویروت کی آواز برداستی نہیں ہے ان کے خلاف بولنے والا ہر آدمی ان کو برا لگتا ہے جس من لگتا ہے یہاں پر چھیتری دلوں کو تو کھا جانے کی بات بولی ہے انہوں نے نا تو دیریس ڈوڈ آٹنا وہ تو روح جی میں خود کہہ رہا ہوں یہ سروائیول کی ہی فائٹ ہے آر ایل ڈی جو اگر بی جے پی میں گئی ہے تو وہ سروائیول کے لیے گئی ہے جیڈیو اگر بی جے پی میں گئی ہے تو وہ سروائیول کے لیے گئی ہے اتنی ہے سروائیول کی لڑائی راجنیتی مہار دن سروائیول کی لڑائی میری بات سمجھئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی سروائیول کی لڑائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس آکار میں جس سوروک میں تھی جس جنسنگ میں تھی جنسنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی بنی وہ جو آکار تھا وہ سوروک تھا اس سوروک میں آج ہے کیا کل راجنہ سنگھ جی کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے نڈا جی کے ساتھ جو گھٹنا ہے ٹھیک کہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کرتا ہے کہ اچھا لگنا ہوگا کہ اس کے راستی عدد کے ساتھ کیا محبار کیا گیا ہے کیا بات کرتے ہیں ایک آدمی مہیمہ مہمہ ماندن کرنے کے لیے ایک ویکتی راست سے پڑھا ہو گیا ایک ویکتی پوری بیبستہ اور سمیدھال سے پڑھا ہو گیا اور اسی ویکتی کو بچانے اور سو سنبھالنے کی لڑائی لڑنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اس پہ اس پہ جواب لوں گا میں کیسے جیسے لیکن اس سے پہلے میں جی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا معافی جیسے جی کی آج جو ستی بنتی نظر آ رہی ہے ظاہر طور پر سوال اٹنا لازمی ہے لیکن اگر سیدھے سیدھے سے میں پوٹ کرو تو اس وقت اتہا پردیش میں کس کو کس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ظاہر طور پر ہم دیکھ چکے ہیں یہ کہ اس سے پہلے جب ویدان سبا کی چناف کی باری آئی تو یہ بیان سامنے آ رہا تھا کہ نہیں یہ لڑائی جو ہے سب لوگ سبا کو لے کر ہے ہم سب ایک ساتھ آ رہے پھر ہم نے مدی پردیش میں دیکھا سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کس طرح سے سپا اور کانگریس میں منموٹاپ دیکھنے کو ملا کئی نہ کئی جیسا کہ یہ کار جا رہا تھا کہ کانگریس جیسا کہ ایسی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کانگریس جیتتی ان راجوں میں تو ہو سکتا تھا کہ نیگوشییشن میں اپر پاور کانگریس کے پاس بھی ہو سکتی تھی لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آیا اور اب کہیں نہ کہیں مانا جا رہا ہے کہ تمام کارن مل کر ایسی اسٹیتی پر لے کر پہنچے ہیں کانگریس کو جہاں پر دونوں ہی دلوں کے بیچ میں سمی کرن صحیح نہیں بیٹھ پا رہے ہیں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس پر سمجھواتی پارٹی کو مدھ پردیس میں 1.31 پرسنٹ ووٹ ملا تھا کانگریس کو اتر پردیس میں لگ بھگ سوہ 6 پرسنٹ سے اوپر ووٹ ملا تھا جاہر سی بات ہے کہ اتر پردیس میں سمجھواتی پارٹی اور کانگریس کے بیچ آپسی سمجھوٹا نہ ہونے کے کاران ان دونوں دلوں کو بھاری نقصان ہوگا اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جھگڑے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی لڑائی اور سرل ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں سے اب سفل ہوتی اور ادھیک دکھ رہی ہے اور سفل تو پہلے بھی اسٹیت ان کی بہت رہتر تھی آپ کے اسی چینل پر کچھ سے ٹیبیٹ میں میری دوارہ کہا گیا تھا جب مدھ پردیس کا چناؤں ہو رہا تھا کہ ان کے بیچ میں اتر پردیس میں سیچوں کے بٹوارے میں بہت ہی کٹنائی آئے گی اور سمجھو نہیں ہو سمجھو آدھی پارٹی کے اور کانگریز کے بیچ میں آج اسپسٹ دکھائی دے رہی ہیں کسی طرح سے یہ اوپسٹھت ہیں یہ اوپسٹھتی کے روپ میں اس کو لیا جانا چاہیے کہ چناؤں میں یہ اوپسٹھت ہیں لڑائی میں تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے یہ سنکلیت ہوتے تو 8% ان کا نشطیت روپ سے تھوڑا سا بڑھتا اور سائد ان کو کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں لیکن یہ چونکہ سنگھٹیت ہیں یہ سنگھٹیت نہیں ہے اور جس طرح کے بیان آ رہے ہیں اس کو بھی جنتہ دیکھ رہی ہے تو ایسی استطی میں ان کا جو مدداتا ہے خاص طرح کے مجھو مدداتا ہے یا جو ان مدداتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسمنجس کی استطی میں آئیں گے اور اس کا سیدھا لا بھارت جدہ پارٹی کے سوڑی جی آج جو بیان آیا کے لیے شادب جی کا خاص طور سے یاترہ کو لے کر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سٹریٹ فوروڈ سامنے بات رکھتی کی آدان پردان ہوتا رہا لسٹوں کا ابھی جاں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں اس لئے تب ہی آترا میں شامل ہوں گے جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو کیا یہ پریشر پولٹکس ہو رہی ہے یا اب اوپن کیمرے میں نیگوسیشن سو رہے ہیں اس طرح کے بیان دیکھیں نہیں اس کو اس کو آپ دوسرے سبتوں میں یہ بلیک میلنگ کی نیتی ہے اور یہ دلوں میں ہوتا رہا ہے کہ آپ کی آپ کی اپیوکتہ ہمارے لیے بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ سمجھوتا ہم سے کریں گے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ سامنے لوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشر پولٹکس نہیں بلکہ بلیک میلنگ اس کو کہیں گے آپ کیا سماج جوادی پارٹی انسیکیور ہے ایک بڑا سوال ہے کہ رام منظر فیکٹر کو بہت سیریسلی کنسیڈر کیا جارہا ہے سیلیکشن میں اور آر ایل ڈی نے جس طرح سے پلٹی ماری حالانکہ مانا جا رہا تھا کہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا فیصلہ ہے شاید آر ایل ڈی کا کی ڈوبنے سے بچنے کا آخری طریقہ ہے کہ جو سب سے طاقتور ہے اس کے ساتھ خوالو کیا سماج بادی پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی اگر ہم دوسروں کو باٹنے چلے تو اپنی نئیاں بھی ڈوبو بیٹھیں گے سماج بادی پارٹی کے پارٹی میں نیرنتر ووٹ پرسنٹ ان کا رہا ہے صوامی پرساد ماوریا یا کہ ابھی ان کا لیان سمات نہیں ہوا سماج بادی پارٹی میں ابھی وہ سماج بادی پارٹی میں ٹیکٹیکلی جیویت ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے اگر انہوں نے پارٹی کے گھرن کر رہے ہیں اور وہ چناؤں لڑیں گے تو پروحاویت تو سماج بادی پارٹی کو ہی کریں گے اور ایک سندیس وہ دیں گے کہ پیچھنوں کے ساتھ میں سماج بادی پارٹی انیاء کر رہی ہے وہ کےول دو جاتیوں کی پارٹی ہے دو سماج کی پارٹی دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک کی بات کہ گنگا جمونی تہجیب گنگا جمونی تہجیب 75 سال سے 70 سال گنگا جمونی تہجیب کی ہی باتیں ہوتی رہی ہیں راحل گاندھی بھی جو بات چیز کر رہے ہیں وہ بار بار ایک کی بات ماہول کو بگانا جا رہا تو ماہول کو جنتہ اس بات کو محسوس کر رہی ہے کیا اسی ماہول میں پھر سے راجی گاندھی جانا چاہتے ہیں اور سماجوادی پارٹی جانا چاہتے ہیں جس کو چھوڑ کر کے جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بکل کے روح پر چھناتا ہے تو یہ جو استطیاں ہیں یہ استطیاں کہیں نہ کہیں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت سرل ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے لڑائی جگڑے سے ایک سوال آزم جی آپ سے یہی ہے کہ آج جو سامی برساد مہورے نے بیان دیا اور انہوں نے سیدھے سیدھے یہ بات بولی ہے کہ سماجوادی پارٹی کسی کو بھی کچھ بھی دینے کی استطیق میں نہیں ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں بکٹکٹ ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا یہ آپ کی پارٹی میں ٹپڑی ہے انہوں نے آپ کی پارٹی میں ٹپڑی کیا کہ آج سپا کسی کو کچھ بھی دینے کی استطیق میں نہیں ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں کسی بکٹکٹ کا جواب نہیں دینا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سماجوادی پارٹی نے ان کو پچھڑے کہ انہیں پیچھڑے لیتا کے حیثیت سے بہت سممان دیا بہت سارے ان کا علاستی مہا سچی بنایا ملسی بنایا لیکن سماجباتی پارٹی اس بات کا احسان نہیں جتا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا سماجباتی پارٹی مانتی تھی کہ جو لڑائی بھاگپا کے خلاف لڑنی ہے دو جار چودیس میں جلتوں اور سنکھوں اور پیچھڑوں کی اس میں وہ سوائم ساتھ موریا ہمیں ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن انہیں لگتا ہے کہ شاید اس لڑائی کو وہ اکیلے لڑیں گے تو وہ ان کی اپنی چوائیس ہے لیکن گھڑ بندھن کے ساتھ کھڑے رہ کے وہ لڑائی لڑنا زیادہ آسان تھا اور آنے والے سمجھ میں جو لوگتر اور سمیدھان کی بات سماجباتی پارٹی بچانے کی ایسے ہی نہیں کرتی ہے اس کے ادارڑ ہیں ای ڈی سی بی آئی اور سپریم پورٹ کے ابھی کے جو فیصلے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سمیدھان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ابھی آپ نے سپریم پورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسے ہمائی دھانک بیوستہ تھی تو کیا میں نے کہا سماجباتی پارٹی نے یا کانگریس نے یا انگیا الائنس نہیں کہا یہ سپریم پورٹ نے کہا ہے کہ ایسے ہمائی دھانک بیوستہ تھی اور کہیں لے کہیں کارپوریونڈ بھرانوں کو انشیت لاب پہنچایا گیا ہے انشیت لاب جب پہنچایا گیا جس کا مطلب بھرستہ چار ہوا ہے اب وہ بھرستہ چار کہا ہوا کیسے ہوا جب اس بی آئی اپنا ڈاٹا اپلوڈ کرے گی تو پتا چلے گا اس نے ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ سمیدھان بچانے کی لڑائی ہے حقیقت کی لڑائی ہے اسے یہ کا کہا جائے کہ سبتوں کی لڑائی ہے کیسی جی آخری میں آپ سے ایک جواب چاہوں گا جو روحن جی نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ کوئی بھی جڑ جائے اب وہ دل جو ہے صرف ایک ویکتی تک ہو کر سیمت رہ گیا ہے اور جہاں سے بھی ایک ویکتی کی بات ہوتی ہے اس پر میں آپ کا جواب چاہوں گا دیکھئے یہاں پر دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کی جو بات ابھی آدھرنی ورش پترکار بہودے کہہ رہے تھے کہ اتھر پدیس میں صرف ایک سیٹ بچی ہے کانگریس کے پاس اور سونیا گاندیگی نے بھی ایک طریقے سے چونکہ وہ راستوہ سے جاری تو وہ بھی یہاں لڑنے والی نہیں تو اتھر پدیس سے کانگریس کا تو سفایا ہو گیا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کہے کہ ایک ویکتی کو لے کر کے تو دیکھئے جن کی پارٹیوں کے ادر کوئی نتت کی چھمتا نہیں ہے جن کی پارٹی کوئی اپنی سکتیوں کو کسی اور کو باتٹا نہیں چاہتے ہیں جب سگھٹھن کی بات آئی انڈی گڑ بدن کی بات آئی تو انہوں نے کھڑکے صاحب کو اس کا سیوجک بنا دیا ساری کی ساری طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جن پانچ راجیوں کے چھناو تھے جن کو یہ لوگ سیوی پائنل کے رہے ہیں ان کی جو پانچ راجیوں کے چھناو تھے جس کو یہ سیوی پائنل کہہ رہے تھے جب یہ چھناو ہار گئے تو کہیں نہیں یہ سیوی پائنل نہیں پردیس کے چھناو الگ ہوتے ہیں اور کہتے کے چھناو الگ ہوتے ہیں اور یہ گڑ بدن دراصل ستہ لوگتا کا گڑ بدن ہے اسی لئے سارے دلے کے کر کے الگ ہوتے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا معافی چاہوں گا اس چرچہ کو یہ پر ورام دینا ہوگا تو ظاہر طور پر ایک طرف لسٹ جاری ہو رہے ہیں دوسری طرف یاد طرح نکل رہی ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر گڑ بدن کو لے کر راج ندک دلوں کے بیچ یہ جو بیٹھ کے چل رہی ہیں اس کا آخر نتیجہ کیا نکل کر سامنے آتا ہے کیونکہ کچھ ہی سمجھ شیش رہے گئے ہیں اور ایسے میں خاص طور سے اتر پردیش میں جہاں سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور جہاں پر بی جے پی کا زبردست دب دبا دیکھنے کو بلا ہے بیٹے چناؤں میں کیا اس چناؤں میں اس کا کاٹ ڈونڈنے میں سفل ہو پائیں گے دوسرے دل کیونکہ جہاں ایک طرف گڑ بندن گڑ بندن کے اندر نارکھر بکرتا ہو نظر آ رہا ہے وہی اسی کے دل بی جے پی میں شامل ہو کر ویپکشی دلوں کی مصیبت بنتے جا رہے ہیں کیا اس کا کوئی سولیشن ڈھونڈ پائیں گے اوپوزیشن فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں ناظر ٹی وی نمشکار موسیقی